بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے لاسٹ ٹاپک میں اپنا کسٹم کا انٹروڈکشن دیکھا تھا کائنڈ آف کسٹم دیکھیں تھیں اس کے بعد کائنڈ آف کسٹم میں لیکل کسٹم تھا اور کنونشنل کسٹم تھا لیکل کسٹم میں جرنل کسٹم لوکل کسٹم اور کنونشنل کسٹم میں بس وہی کنونشنل کسٹم دوسری کوئی آگے کائنڈ نہیں تھی تو آج ہم جو چیز پڑھیں گے کسٹم میں کسٹم کا میننگ جو ہے وہ کائدہ لکھا ہے لیکن میں جو اس کو سمجھتا ہوں وہ ہے دستور تو کانون کو بھی دستوری کہتے ہیں تو یہ کائدہ کی جو ہے کسٹم کا میننگ جو ہے وہ کائدہ ہی سامنے آیا ہے تو اب ریکیوزیٹس آف ای بیلیڈ کسٹم تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں پالوانگواردی ریکیویٹریز ریکیویسٹیز فار ای بیلیڈ کسٹم ٹریٹیٹیڈ آز لاؤ ایز لاؤ ایز لاؤ تو یہ کسٹم سب سے پہلا جو ہے یہ کیا پرپر ورڈ ہے ریکیوز ریکیوزیٹ چلے ریکیوزیٹس ہی پڑھ لیتے ہیں چلے ریکیوزیٹ فار ای بیلیڈ کسٹم ٹریٹیڈ ایز لاؤ تو اس پر پہلا جو ہے جو ریکیوارمنٹ ہے کسٹم کے لیے جو ضروری چیز ہے کوئی مموریل ہونا چاہیے کوئی بھی کسٹم جو ہے پہلا جو ہے این مموریل ہونا چاہیے این مموریل ہو تو ایک اسٹم تو بی ویلڈ جس کو قانون بھی کہتا ہوں کہ ہاں جی ایک جو ریواج ہے قانون کے پرسپلز بھی اس کو کہتے ہوں کہ واقعی یہ جو قیدہ ہے جس پر لوگ پریکٹس کر رہاں ماں کس کو قانون کا حصہ ہونا چاہیے وہ کیوں حصہ ہونا چاہیے ایک ویلیڈ کسٹم کیوں ہونا چاہیے اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں اس میں پہلی ہے این میاموریل ہے این میاموریل ہے مست بی پرووڈ تو بی تو اس کو ثابت ہونا چاہیے این میاموریل ہے این میاموریل ہوا یہ طریقہ کا ایجاد ہوا ہے یہ قائدہ کم بھی ایجاد ہوا اس کا نا پتا ہو ملوم نہ ہو کہ کب سے یہ ہمارے باپ تعدہ پڑھتا تھا جو ہے نا یہ صرف رسوم اور ریواز میں چلتے ہیں تو یہ یاد نہیں ہے کہ ہمارے پڑھتا تھا کون سے پڑھتا تھا جو تھے وہ اس کا ایدھر کو لے کر آئے تھے کہ اس کے اوپر چلنا ہے تو یہ یاد نہ ہو اقارڈنگ ڈو گلے سٹان ایک اسٹم ان آرڈر دائی میں بھی لیگل تو وہ ایسے ہی لیگل ہو سکتا ہے بائننگ اور بائننگ ہو سکتا ہے پوکلکٹوگا مست ہی بینیو سو لانگ تو اتنے اصحے سے استعمال ہو دارے دارے دی میمیری آف میک رنیتھ ناٹھو دی کنٹریری تو وہ اس کی میمیری کے اندر نہ ہو اس کی میمیری کے اندر نہ ہو کہ یا پتہ نہیں کب سے ہمارے جو ابا اجداد بھی کرتے آئے تو ہم بھی اس قائدے پر چلتے آ رہے ہیں اس رسوم اور ریواج پر عمل کرتے آ رہے ہیں ہمیں یاد رہی ہیں جو سو دی اینیون کان شو دی بگننگ آف ایٹ اگر کوئی شو کر دیتا ہے اس کی بگننگ کو اس ریواج کی بگننگ کو تو تو وہ پہلے نہیں ہوگا اگر کسی کو یاد ہے کہ یہ تو اکتری اٹھ سے پہلے سے یہ ایک قائدہ نکلا ہے قائد ایک قسطم کا جو انہوں نے پہلے یہی بتا دی اس کا پتہ نہ ہو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہو کوئی دو سو پین سو سال سے چلتا آ رہا ہو جس کے یاد نہ ہو اور لوگ جو ہے اس کے اوپر کافیر لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہو تو اس کے پاس دوسرا ہے نمبر ٹو پہ ہے ریزنیبل تو ریزنیبل another essential of a valid custom is that it must be ریزنیبل the unresomable the unresomable یقینی ہو کوئی یقینی چیز ہو جس کا جو قائدہ بھی ہو اس کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے بہاں رول ہے اس کے پر لوگ یقین بھی کرتے ہوں تو the unresomable of custom must be so great that it is enforcement result in great harm that if there were no custom at all تو اس کو ان کو بتاؤ کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو ریزنیبل بھی ہونا چاہیے the unresomable of custom must be proved and not its reasonableness تو اس کے پاس نمبر 3 پہ ہے continuous 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 کا مطلب ہے مسلسل چلتا آرہا ہو مسلسل چلتا آرہا ہو نہ کہ کسی عرصے میں وہ رکھ گیا ہو a custom must not be continuously observed and if it has not been continuously and uninterruptedly the presumption is that it never exists at all تو یہ ہی سمجھا جائے گا کہ یہ کبھی بھی وجود میں نہیں تھا اگر یہ مسلسل نہیں آرہا کوئی بھی رسوم و رواج مسلسل نہیں آرہا کوئی بھی custom جو ہے آپ کا کوئی بھی قائدہ جایا مسلسل نہیں آرہا اس میں کوئی interruption پیدا ہوئی ہے اس کو رکاوٹ آگئی ختم ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد چل پڑے اس کو بھی valid custom نہیں کہا جائے گا کہ یہ واقع قانونی طور پر اس کو رسوم و رواج ہے تو یہ اس کا تیسرا پوائیٹ ہے نگر فور پہ ہے پیسے بل انجائیمنٹ پیسے بل انجائیمنٹ تو انجائیمنٹ آگئے کسٹم موس بھی ہے پیسے بل کوئن تو اس کو پیسے بل ہونا جائے کسٹم کو جو جس سے جڑا ہے کوشش یہ ہو کہ ماشرے میں پیس پیدا ہوگا ہے پیس پیدا ہوگا ہے پیسے بل انجائیمنٹ ہو لوگ تو اس کو کرنے پہ امن فیل کرتے ہوں باقی یہ جو رواج ہے اس سے ماشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا بلکہ امن پیدا ہوتا ہے اس کے کرنے سے پیسے بل انجائیمنٹ ہوگی کہ وہ کام کرنے سے کوئی آپ کو روک نہیں رہا اس کے کرنے سے اس کام کرنے سے جو قائدہ شروع سے آ رہا ہے اس کے بعد ہے سوٹینٹی مصد بی سرٹین تو ویلے کسٹم جو ہے مصد بی سرٹین نمور فائش پہ ہے سرٹینٹی تو ویلے کسٹم مصد بی سرٹین تو بلکل ساتھا طریقے سے ہو اور پتہ ٹلتا ہوں یہ رہی بات ہے اس میں کوئی امبیگلٹی ناو میں نہیں ایسے نہیں کچھ لوگ شکوک و شباد میں پڑھ جائے تو یہ شکوک و شباد سے واضح ہو کسی کی ذمکی اس کے اندر شکوک و شباد پیدا نہ ہوگا مدتہ نہیں یہ ہمارے رواج تھا یا نہیں تھا جس میں یہ بات آگئے تو سرٹینٹی سے باہر نکل جائے کہ مدتہ نہیں یہ رواج ہمارے پر تھا یا نہیں تھا جب ہم ایسے سوچیں گے تو اس کی سرٹینٹی ختم ہو جائے گی تو انہوں نے کہا میرے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر آپ کے شرم پر ہمارے پار نہیں اگر یہ کیا بات ہوں ہے یا اس میں کوئی چینجز ہوتی رہتی ہے